سبہ زامن کہتا ہے رات کو جا کر عبادت کرنے کا دل کرتا ہے لیکن نیند بہت آتی ہے بکیا ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ یہ تو آپ نے بڑی دلچسپ بات کی فنی بات کی ہے یہ تو وہی بات کی ہے کہ سرد پہ جا کے شہید ہونے کو دل کرتا ہے لیکن سنا کے دشمن ماری دیتا ہے آپ نے تو وہی بات کی ہے پہ مرے کا تو شہید ہوگا نا تو وہی بات ہے کہ شادت کو تو بڑا دل کرتا ہے لیکن سنا کے دشمن ماری دیتا ہے اس لئے بھائی یہ جو ہے نیند ہی کو توڑنے کا نام تو عبادت ہے آپ نیند کا مقابلہ کریں اور وہی بات ابھی میں نے کہی اس بات پہ سوچیں کہ عبادت کی علاوہ کوئے اور تقاضہ ہے آپ کی فلائٹ ہے آپ نے ابھی فلائٹ پکڑ کے نکلنا ہے ابھی گاڑی باہت تیار ہے آپ نے سفر پہ جانا ہے یا ابھی رات کو مہمان آگیا ہے ابھی آپ کو ان کے لئے کھانا اٹھ کے پکانا رات دو بجے تو آپ یہ سوچیں تو اگر دنیا کی کوئی تقاضے ہو جائیں یا بچہ رویا ہے بچی روی ہے بیٹی پریشان ہو گئی کہ ممہ مجھے پرابلم ہے تو آپ اٹھ کے بیٹھ جائیں گے کی نہیں نیند آپ کی بالکل ہے اسے کوسو دور ہو جائے گی کہ نہیں ہو جائے گی تو بس یہ سوچیں کہ آپ کم از کم عبادت کو اترہی درجہ دیتے ہیں دنیا کی چیزوں کو دیتے ہیں تو انشاءاللہ نیند آپ پر غلبہ نہیں پائے گی یہی وہ شیطان نفس کا وصفہ ہے یا عبادت کون سے اتنی اہم ضروری ہے چلے آپ سو جاتے کل دیکھیں گے تو پھر یہ دہر ہے وہ غالب رہے گی دیکھو دنیا کے تقاضے ہوتے ہیں رات تین بجے فلائٹ کا ٹائم ہے تو ڈھائی بجے اٹھ کے بیٹھا ہوتا ہے حالانکہ موزن نے آپ کا ازان دیکھ اٹھایا نہیں ہے اور ادھر یہ کہ الارم بچتے رہے تاجد تو تاجد فجر کے لیے بھی اٹھتا الارم بجا رہے تھا اس پر ہاتھ مارا الارم چپ پھر بولا پھر مارا زیادہ غصہ ہے تو ویسی اس کو بالکل ہی آف کر دیتے کہ بھئی یہ کیا بولے جا رہا ہے اس لئے بھئی یہ جو ہے نا پہلی بات یہ تو ہمت اسے حضرت حضرت کی حکیم العمت مجدد ملت مولانا شفری تھانیو رحم اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہمت ہمت کے بغیر معمولی سے معمولی کام بھی پاڑ ہو جاتا ہے اور ہمت کے سامنے پہاڑ بھی ریزہ ریزہ ہو جاتا ہے ہمت سب سے پہلے آپ یہ سوچ رہیں ہمت کرنی ہے اور دوسرا وظیفہ نوٹ کر لیں سونے سے پہلے تسبیحات فاطمہ جو حضرت فاطمہ تو ظاہرہ رضی اللہ تعالیٰ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلائیں تھی کہ تیتیس مرتبہ سبحان اللہ تیتیس مرتبہ الحمدللہ اور چونتیس مرتبہ اللہ اکبر یہ سونے سے پہلے پڑھ کے آپ پورے بدن پر دم کریں دم کر کے دعا کریں یا اللہ رات کو فلاں وقت میں آنکھ کھل جائے میں عبادت کیلے اٹھنا چاہتی ابھی ایک گھنٹہ سونے چاہتی ہوں اس کے بعد عبادت کے میں نے اٹھنا ہے تو یہ دعا کر کے سویں انشاءاللہ این وقت پہ آپ کے آنکھ کھل جائے گی جیسے آنکھ کھلے تو بس اللہ کا شکر کر کے اپنی آنکھوں کو ملیں اچھی طرح چہرے کو ملیں یوں ہاتھ پھیلیں اور دعا پڑھ لیں اٹھنے کی یہ دعا پڑھ لیں انشاءاللہ نشات ہو جائے گا سب سستی ختم اور عبادت کی توفیق ہو جائے گی تو یہ عمل کریں اللہ برکت دے گا